اسلام علیکم یہ چپٹر ٹو کا پرابلم نمبر پرنٹی ہے اس میں ہمیں ایک سرکٹ گیون ہے اس میں ہم نے بتانا کہ کتنی نمبر آف کیسیل ایکویشنز ریکوائیڈ ہیں اور کمپلیٹ سلوشن کتنی نمبر آف کیسیل ایکویشنز ریکوائیڈ ہیں فر کمپلیٹ سلوشن پھر ہم نے کیسیل ایکویشنز لکھنی ہے جو کہ سرکٹ میں جو کرنٹ کے وریبل ڈیفائن ہے ٹھیکی جی ان کے حساب سے پھر کیسیل کی ایکویشنز لکھنی ہے ان ٹرمز آف کرنٹ اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ سیٹ آف کیسیل کیویشنز تاکہ ہم کلکلیٹ کر سکے آئی وان آئی ٹو آئی ٹری آئی فور اور اس کو ایک میٹرکس فارم میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم پارٹ اے پہ آتے ہیں کہ ہم آئے کتنی نمبر آف کیسیل ایکویشنز چاہیئے کیسیلز کیا ہے سم آف کرنٹ ایکل ٹو زیرو تو یہ دیکھیں ایک ایک ایکویشنز یہ ہے اس سے بن جائے گی یہاں سے اس کرنٹ کو باہر اس کرنٹ کو باہر اور اس کرنٹ کو باہر ایک یہ اور ایک یہ اس سے کیا ہوگا اس سے تمام کرنٹس کبر اپ ہو جائیں گے تو دو کیسیلز ایکویشنز ہمیں چاہیئے تو زیرو ٹو مینیمم نمبر آف ایکویشنز آر ریکوائیڈ تو فائنڈ آؤٹ ڈا کمپلیٹ سیلوشن یوزنگ کیسیلز اب آئیتے ہیں پارڈ بی پہ پارڈ بی پہ ہے کیویل کی کتنی ایکویشنز جائیں تو دیکھیں اگر ہمیں یہاں کا نوڈ کے وولٹیجز آپ کو معلوم ہے ٹھیک جی آپ کو سم آف وولٹیجز ایکل ٹو زیرو تو اس کا مطلب لوپس کی آپ کو ایکویشنز جائیں تو اس لوپ میں کا جو کرنٹ ہے وہ آپ کو نون ہے اور اس لوپ کے جو کرنٹ ہے اور اس لوپ میں جو کرنٹ ہے یہ انونٹ ہے تو اس کا مطلب دو ہمیں دو ایکویشنز کافی ہوں گی تو تاکہ کمپلیٹ سیلوشن کو جاننے کے لئے تو زیرو ٹو مینیمم نمبر آف کے ویل ایکویشنز آ ریکوائیڈ تو فائنڈ آؤٹ ڈا کمپلیٹ سیلوشن اچھا اب پارٹ سی میں کیا ہے کہ ہمیں کیسیل کی ایکویشنز لکھنی ہے جو سرکٹ میں کرنٹ ویریبلز جو ڈیفائن ہوئے ہیں تو اچھا کرنٹ ویریبلز کیا ہیں آئی ون آئی ٹو آئی ٹری آئی فور آئی فائف تو ہم نوڈ ایکویشن لکھنے جا رہے ہیں اس نوڈ اے پہ تو سارے کرنٹ باہر کی طرف نکال دینا ہے تو مائنس آئی ایس ٹھیک ہے جی اگر نوڈ اے پہ آپ بیٹھے ہیں تو مائنس آئی ایس ہم آئی ایس نہیں لکھتے بلکہ آئی ٹو لکھتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ایک کوئیشن میں کہا کہ کرنٹ ویریبلز ہوں اس میں نے ڈیفائن کیا ہے اور یہ کیونکہ آئی ٹو باہر کی طرف ہے اس لیے آئی ٹو کا پلاس اور یہ کرنٹ باہر نکل جا رہا ہے اس کو بھی پلاس آئی ٹری اور پلاس آئی ون اکل طو زیرور آئی ٹو پلاس آئی ون پلس آئی ٹری اب نوڈ بی پہ آجیں کرنٹ باہر کی طرف نکالنا ہے مائنس آئی ون مائنس آئی ون ٹھیک ہے یہ باہر کی طرف نکر رہا تو پلس آئی فائی باہر کی طرف نکر رہا تو پلس آئی فور اکل دو زیرو ٹھیک ہے جی اب پارٹ ڈی میں پارٹ ڈی میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیویل کی کون سی ایکویشنز چاہیے تو ہم کیویلز کی یہ تینوں لوپس میں ہمارے ایکویشنز جو ہم ہم وہ لکھ لیتے ہیں تو یہ تک ہی لوپ ون یہ میں نے لوپ ون لے لی ہے کیونکہ ہم موو اس ڈیریکشن میں کر رہے ہیں تو اگر یہ کرنٹ نچے آ رہا ہے تو اس کی مائنس لے لیا اب یہ دیکھیں ہم اس ڈیریکشن میں موو کر رہے ہیں کرنٹ بھی سیم ڈیریکشن ہے تو آئی ون انٹو ون ٹھیک ہے آگئے تو وولٹس آگئے تو پلس وی ایس پلس وی ایس ایکول تو زیرو اس میں آئے تو دیکھیں اس ایرو کے سامنے مائنس آئے گا مائنس وی ایس مائنس وی ایس اور یہاں یوں گے تو آگئے کہیں فور انٹو آئے تری ٹھیک ہے اپنا ثری انٹو آئے فور تو یہ دیکھیں ثری انٹو آئے فور ایکل تو زیرو اور ایک اور جو چیز ہے جو آئے ٹو ہے وہ مائنس آئی ایس کی ایکول ہے یہ بھی ایک ایکویشن ہے اس کو ہم نے ایکس کا نام دے دیا ہے جی تو میں نے اس کو ایک اےس کر دیا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے جو ایکویشن دیکھیں یہ سننپلیفائی کی تھی اس میں آئے ٹو کا کوفیشنٹ 1 ہے آئے ٹو کا کوفیشنٹ زیرو آئے ٹری کا کوفیشنٹoid ہے مائنس ٹو آئے ٹری کا کوفیشنٹ مائنس ٹو آئے فور کا کوفیشنٹ زیرو آئے فائے کا کوفیشنٹ زیرو اور equal to q-set پر کہا ہے minus vs اور یہ دیکھیں ہم نے minus vs لکھ دیا اب آجیں اس equation پر i1 کا coefficient minus 1 i1 کا coefficient minus 1 i2 نہیں ہے i3 نہیں ہے i4 کا coefficient 1 i4 کا coefficient 1 i5 کا coefficient 1 equal to q-set پر 0 ہے اور ہم نے 0 port کر دیا ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ سب clear ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم ایک equation کیونکہ 5 variable ہے تو 5 equations ہونے چاہیے تو ایک ہم نے جو equations جو x ہم miss کرتی تھی تو اس کو ہم لکھیں گے اس میں کیا تھا کہ جو i2 ہے وہ minus i2 equal ہے یا minus i2 جو ہے وہ i2 equal ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں i2 کا coefficient کیا ہے 1 باقی سب کے coefficient 0 اور یہ minus i2 equal ہے تو یہ ہمارے mattress form میں آگیا ہے میرے چینل کو like کریں subscribe کریں share کریں comment کریں